السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز ناظرین زلحج مہینے کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی آج کے اس خصوصی نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے جب زلحج مہینے کی بات ہوتی ہے تو حج کی بات ہوتی ہے حج کی بات ہوتی ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بات ہوتی ہے کیونکہ حج کی تمام مناسبت اور ارکان کا تعلق حضرت عبراہیم علیہ السلام ان کے زندگی اور ان کے بیٹے سے متعلق ہے اسی مقصد کے تحت ہم نے آج صورت الحج کی کچھ آیات کا انتخاب کیا ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کریں گے جو حضرات حج کے متعلق اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی چوبیس اور پچیس فے رقوع میں حج کے مناسب کا بہت ہی تفصیلاً بیان کیا گیا ہے اور اس رقوع میں جو صورت الحج کا جو رقوع ہم نے منتخب کیا ہے اس میں اللہ تعالی نے خانے کعبہ یا بیت اللہ کی تعمیر نو اور اس کا مقصد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کچھ بھی اللہ تعالی نے ہدایتیں دی ہے ان تمام باتوں پر محیط ہے یہ آیتیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جانے والی ہیں میرے ساتھ میں آج عزیزم ڈاکٹر فرقان مرمکر موجود ہیں انشاءاللہ تعالی ہم دونوں مل کر قرآن مجید کی ان آیتوں کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عصوے کی یہ تمام باتیں اس کو نہ صرف ہم سنیں سمجھیں بلکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے جس طریقے سے اللہ تعالی نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عصوہ کرا دیا ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے زندگی کو ایک عصوہ یا ایک مثالی زندگی کرا دیا ہے تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کی وہ تمام نصیحتیں اور وہ تمام سبق جو ہے وہاں سباق جو ہے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کا نام لے کر میں شروع کرتا ہوں آج کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأَنَا لِعِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّا تُشْرِكْ بِشَيْعَوْمُ وَتَحْهِرْ بَيْتِ لِلْطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُقْعِ السُجُودِ اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا مقام متعین کرایا یا بتایا اور اس کے ساتھ میں یہ ہدایت دی کہ میرے ساتھ میں کسی کو شریک مت کر وَتَحْهِرْ بَيْتِيَا اور میرے اس گھر کو پاک اور سافرک لِلْطَائِفِينَ تَوَافَ کرنے والوں کے لیے وَالْقَائِمِينَ اور قیام کرنے والوں کے لیے وَالْرُقْعِ السُجُودِ اور رُقُوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے جزاکہ اللہ عزیز ناظرین ہم حج کے مناصبت سے انائیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے مہین بھائی سب سے پہلے ہم جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو دیفنیٹلی اس کا جو بیک گراؤنڈ رہتا ہے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو سورہ حج کا اگر پس منظر ناظرین کے سامنے آتا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانٹیکس کریئٹ ہوتا جس میں آگے جو بھی آیتیں پڑی جانے والے تو اس کا کانٹیکس کیا ہے سورہ حج کا سورہ حج ایک ایسی سورہ ہے قرآن مجید کی جس کے شان نزول کے بارے میں اختلاف رہا ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی کچھ آیتیں مکی ہیں اور کچھ آیتیں مدنی ہیں اور جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ وہ سورہ ہیں جس کے پہلی کچھ آیتیں جو ہے وہ حجرت سے جس تھوڑے وقت قبل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور دوسری آیتیں حجرت کے فوراً بعد اور فتح مکہ سے پہلے جو ہے چونکہ حج کے احکام تھے اس کے اندر اس کے لئے جو ہے اللہ تعالی نے یہ جو ہے کچھ آیتیں جو ہے اس سورے کی وہ مدنی آیتیں ہیں تو اس طریقے سے یہ مکی اور مدنی آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے اور اس کے اندر مشرقین مکہ سے خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کو قابط اللہ کی حرمت اور قابط اللہ کی عظمت ان کے ذہن میں بٹھائی جا رہے ہیں اور خاص طور پر شرک کی مضمت جس انداز میں ان آیتوں میں کی گئی ہے اس سے پیشتر کی بھی آیتوں میں کی گئی ہے اور خاص طور پر سورہ حج کا آخری رکو جو ہے وہ بہت ہی مارکتل آرہا ہے جس کے اندر اس سورے کی یہ کا پورا لب بلواب فرقان بھائی اللہ تعالی نے پیش کیا ہے اور وہاں پہ بھی شرک کی مضمت کی گئی ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی اور اللہ کے راستے میں کام کرنے کی اس میں ہدایت کی گئی ہے اس کا ایک دوسرا پس منظر یہ بھی ہے کہ جو مظالم قریش دھا رہے تھے اور اس قریش اس مظالم کو ڈھانے کی پیچھے جو اپنا ایتھیکل ریزن رکھتے تھے وہ یہ تھے کہ وہ متولی قعبہ تھے اور وہ لوگ اس بنیاد پر اپنی گلتیوں کو صحیح ٹھہرا رہے کہ چونکہ ہم قعبے کے متولی ہے اور مسلمان جو ہے اس قعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ جائز ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بیس تھا ان کا جو بنیاد تھی اس پر بتایا کہ جس قعبے کے متولی ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے حقیقت کے اعتبار سے توحید کا مرکز ہے نہ کہ شرک کرنے کی جگہ ہے اور پھر جو مشرقین اب جو ظلم کر رہے ہیں موہدین کے اوپر اس کا کوئی جسٹیفیکیشن ایٹلیس قعبے سے تو نکالا نہیں جا سکتا تو یہ ایک بنیادی بات تھی کہ ان کی جو بنیاد تھی اس کے اوپر ایک کاری ضرب لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں ہم آیت کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہاں پر جو بات پہلے کہی گئی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جو قعبے کی جگہ تجویز کی یا بتائی یا پوائنٹ آؤٹ کی تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پہلے پہلے سے وہاں پر کوئی مرکز تھا یا کوئی عمارت موجود تھی تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کی تشریح مزید جو ہے سمجھ لیں کہ بوانا کا مزدر ہے تبویہ اور اس کی معنی ہوتی ہے بسانا ٹھکانا پہنچانا ٹھکانے لگانا یا آباد کرنا اور کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ نشاندہی کی تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں قابط اللہ کی تاریخ بہت پرانی ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ آج کی چھوٹی سی نشس میں وہ پوری قابط اللہ کی تاریخ کو ہم سامنے نہیں رکھ سکتے لیکن جو مفسرین کہتے ہیں کہ خان کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی اور یہ وہ بیت المامور جو ساتو آسمانوں کے اوپر ہے اس کا یہ زمینی اقص ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کے زمانے سے قابط اللہ جو ہے یہ پہلا گھر تھا جو اللہ کی عبادت کے لئے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اور امتاد زمانہ کی وجہ سے اور پھر بعد میں توفان نو کی وجہ سے اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے یہ تقریباً ڈہے چکا تھا اور اس کی جو بیسس تھی اس کے جو قائدے تھے بنیادے دی تھی وہ بھی ریتی سے ڈھک چکی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بنیادوں کو بتایا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اور جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام قابط اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو قرآن مجید کے ان الفاظ سے بھی یہ بات بہت صاف ہے کہ قابط اللہ کی بنیادیں اس وقت موجود تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو وہ بنیادیں بتائیں کہ وہ قابط اللہ کا مقام کہاں ہے اور پھر جو ہے اس کی دوبارہ جو ہے تعمیر نو کرنے کا حکم دیا تو یہ جو ہے یہاں یہ جو آیت آئی ہے اس سے وہی صاف اور دوسرے جو قرآن میں قابط اللہ کے لئے جو الفاظ استعمال کی بیت الاتیق قدیم گھر قدیم گھر اتیق سے مراد تین چیزیں ہیں لیکن اس میں ایک معنی یہ ہے کہ پرانا گھر تو اس لیے کہ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بیت الاتیق بھی کہا آپ نے جو بہوانہ کے اس میں جو بات رکھی میں سمجھتا اس کے اوپر مزید تشریف ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ وہ گھر بنانے کا حکم نہیں دیا بلکہ وہاں ادھر آباد ہونے کے لیے بھی جو ہے کہا کہ مطلب پوری دنیا جب شرک کا اور توحید کے مخالفت کی عامہ جگہ بنی ہوئی تھی تو اس وقت اللہ نے کہا کہ پوری دنیا سے ہٹ کر ایک ایسی جگہ جہاں پر جس کا وادیہ گئر زی زرہ کہتے ہیں جہاں پر کوئی اٹھا نہیں وہاں پر موہد قوم کو اٹھانے کا اللہ نے پیس لگیا تو وہاں اس پسے مندر میں بھی ایک چیز ہے کہ لوگوں کو باہر نکالا گیا اپنے مشرکانہ معاول سے اور ان کو سپریٹ کر کے توحید کی معاول میں ان کو یہ کیا گیا اٹھایا گیا قرآن مجید میں بھی وہی آتھ ہے کہ اے اللہ تعالی میں نے اپنی ذریعت کو ایک وادیہ گی ذرہی میں جو ہے آباد کیا ہے تاکہ وہ تیری عبادت کرے اور تو بتوں کی پوجا کرنے سے ان کو بچا یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا تھی فرقان بھائی مجھے کہیں یہ بھی لگتا ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی ہمارے لئے بھی ایک رہنمائی ہے کہ ہم کو ایسی جگہوں پر رہنا چاہیے اور ہمارے جو گھر ہوں وہ ایسی جگہ پہ ہو جو مسجدوں کے قریب ہوں تاکہ ازان کی آواز آئے اور ہمارے لئے نماز پڑھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے کیونکہ ہم نے اکثر اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے ایسے مسلم بھائی جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہوتی یہاں جہاں نماز کا انتظام نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گھر میں بھی جو ہے نماز پڑھنے سے قاسر رہ جاتے ہیں کبھی کبھی جمعہ کے جمعہ نماز پڑھتے ہیں اور خاص طور پر ایسے معاشرے میں رہنا چاہیے جو نکوکاروں کا معاشرہ ہو اس میں بنیادی بات ہے کہ انسان اپنے ماحول کے اثر کو قبول کرتا ہے اور اگر آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ توہید زندگی کا ممبع اور مرکز نہیں ہے تو پھر یہ بہت ممکن ہے کہ آپ دوسری چیزوں میں جو ہے دوسری چیز بات آئی یہاں پہ کہ یہاں پر شرک نہ کرے اور گھر کو صاف رکھے یا جس کو پاک اور صاف رکھے تو پہلی بات تو بلکل واضح ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے تو اس میں شرک کی کوئی منجائش نہیں ہے اور جو مشرقین مکہ تھے وہ شرک کو کر رہے تو اللہ نے اس کی جو ہے نفی کی لیکن پھر ایڈیشنل بات آئی کہ اس کو جو ہے پاک اور صاف بھی رکھے تو یہاں تحیر مطلب تحارت کی جو معنی ہوتی ہے فرقان بھائی تحارت میں ایک باطنی تحارت ہوتی ہے اور ایک ظاہری تحارت ہوتی ہے تو پورا اسلام اور مسلمانوں کی زندگی ان دونوں تحارت کے اوپر مبنی ہے تو اس میں داخلی یا باطنی تحارت بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ آدمی باہر سے کتنا بھی صاف ہو اگر اس کے عقائد صاف سترے نہ ہو تو ظاہری اور باہری جو تحارت ہے وہ کوئی کام کی نہیں رہتی وہ ایسی ہے کہ آدمی ایک بہت صاف سترے اجلے کپڑے پہنے اس کے اوپر فریکرنس لگائے بہت خوشبودار ہو لیکن وہ تحارت کا انتظام نہیں کرتا اور خاص طور پر عقائد کی تحارت اس سلسلے میں بہت ہی امپورٹنس رکھتی ہے تو یہاں جس کی بات کی جا رہی ہے کہ اس خانے کعبہ کو اس عبادتگاہ کو جو اللہ تعالی کی عبادت کے لیے اللہ تعالی نے بنانے کا جو حکم دیا تھا اس کو دوبارہ اٹھانے کا حکم دیا تھا اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ اس خانے کعبہ کو ہمیشہ ہمیشہ شرک جیسے ناپاکی سے رج جس کے لیے استعمال کیا گیا ہے رج سے اور اس ناپاکی سے دور رکھا جائے گا جو پاک اور صاحب رکھتی کی بات کی گئی وہ ایک اہم فریضہ ہے متولیانی مسجد کا تو اس اعتبار سے اللہ تعالی نے اس بات کو تو ان کے کنفرم کیا ہے کہ بھئی اس مسجد کی ذمہ داری اس کے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ اکثر لوگ جو وہاں پہ اس کی زیارت کے لیے تو آئیں گے وہ تو مسافر رہیں گے تب وہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس گھر کو پاک اور صاحب تو پہلی جو چیزیں جسے آپ نے اشارہ کیا کہ وہ شرک نہ کریں اور دوسری چیزیں کہ اس جگہ کو فیزیکلی بھی جو ہے وہ پاک رکھیں اور دوسری جو اس کا ایک پہلو سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں پہ شرک کی جو گندگی ہے وہ صرف بتو تک محدود نہیں رہتی بلکہ انسانی زندگی میں بھی وہ داخل ہو جاتی ہے کیونکہ جب بھی شیطان یہ چاہتا ہے جہاں پہ اللہ تعالی جو پاک ہے شیطان اسی طرح ناپاک ہے تو جو شیطان کے جو بندے بنتے ہیں تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ ناپاکی میں مبتلا ہو جائے اس لئے آپ دیکھو کہ بہت سارے لوگ جو دین فطرت کو چھوڑ دیتے ہیں تو اکثر اس طرح ایک قسم کھاتا ہے کہ ہم ایک سال تک نہیں آئیں گے ہم ایک سال تک اپنے بالوں کی صفائی نہیں کریں گے یا وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بدن پر اس طرف اشارت ہے دیکھ تو شرک بھی نہیں کرے گے اور شرک سے ایسوسیٹی جتنی بھی پریکٹس ہے وہ سب یہاں پہ پرفارم نہیں کی نہیں کی جائیں گے جس طرح سے آگے کی آیت میں فرقان بھائی آئے گا کہ مشرقین مکہ کا یہ باقاعدہ عمل تھا کہ وہ قربانی کرنے کے بعد میں قربانی کے گوشت کو قابط اللہ کے سامنے لاکر رکھتے تھے اور اس کے خون کا چھڑکا وہ قابط اللہ کی دیواروں پر کرتے تھے تو آپ سوچیں کہ کتنی غلاظت اور کتنی گندگی جو ہے یہ ظاہری گندگی ہے لیکن یہ ظاہری گندگی کہاں سے آ رہی ہے باطنی گندگی سے آ رہی ہے چونکہ وہ لوگ مشرق تھے اس کے لیے اس کا جو بیرونی اور جو ایکسٹرنل اس کا منفیسٹیشن تھا وہ یہ تھا کہ یہ زباہ کے ہوئے جانوروں کا خون وہ قابط اللہ کی دیواروں پر چھڑکتے تھے اس کے اگلے پانٹ کے اندر جو بات آئی تواف کرنے والوں قیام رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھے گئے اور دیکھیں اللہ تعالی کی کیا قدرت ہے کہ آج اس وقت بیت اللہ بہت چھوٹا تھا حرم شریف بہت چھوٹا تھا آج حرم شریف اتنا بڑھ گیا ہے کہ جس کے اندر بیق وقت چالیس لاک سے زیادہ جو ہے حاجی وہاں پہنچتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں جو صفائی کا انتظام ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیوائن سکیم ہے اور ایک یہ ڈیوائن انٹرونشن ہے جس کی وجہ سے جو ہے حرم شریف دونوں حرمائن بیت اللہ قابط اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اس قدر صاف ستری اور پاک ہوتی ہے کہ ہم کو فائر سٹار ہوتلوں میں بھی ایسی صفائی دیکھنے کو نہیں ملتی یہ اللہ تعالی کا کرم ہے اور یہ میرے خیال سے اللہ تعالی کا ڈیوائن انٹرونشن ہے ہم آگے چلیں یہ بہت ایمپورٹنٹ آیت ہے فرقان بھائی وَأَزِّن فِ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ قُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ قُلِّ فَجِّنَ مِيَعْ وَأَزِّن اور آواز دو پکارو جس سے موزن جو لفظ بنا ہے نماز کے لئے پکارنے والا وَأَزِّن فِ النَّاسِ لوگوں میں منادی کر دو لوگوں میں یہ آواز لگاؤ بِالْحَجِّ حَج کی آنے کی لوگوں کو منادی کرو حَج کے لئے آنے کے لئے لوگوں کو بلا یَأْتُكَ اور یہ لوگ آئیں گے رِجَالًا پیدل چلتے ہوئے وَأَلَىٰ قُلِّ ضَامِرٍ اور ہر دُبلے پتلے لاغر اونٹ کے اوپر اس کی ہم کو مضاحت کرنا پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا یَأْتِنَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِنْ اور یہ آئیں گے دور دراز کے گہری وادیوں سے ہوتے ہوئے اس گھر کی طرف مہین بھائی ایک بہت عجیب بات ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ عبراہیم علیہ السلام ورسف اسماعیل علیہ السلام وہ جو ہے بقابت اللہ کی دیواریں اٹھا کے اس کو مکمل کر رہے اور وہاں پر کوئی آبادی نہیں اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے رہا ہے کہ اب اس نے عام کرو اور پورے یہ جو وادیے غیر زیریاں پر کوئی موجود نہیں ہے تو یہ دیکھئے کیسا روحانی یہ عمل ہے جو کرنے کہا جا رہا ہے کہ اب آواز لگاؤ ان لوگوں کے لئے تو مجھے میں اس کی کیا تشریح ملتی ہے مفسرین اس میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اس وقت موجود تھے ان لوگوں تک اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو نہ صرف ان لوگوں تک پہنچایا بلکہ ان ارواح تک اللہ تعالیٰ نے وجود میں نہیں آئے تھے وہ تمام انسان اور جن جن کی روحوں نے یہ آواز کو سنی اور لبائک کہا اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں اور ان کی تقدیر میں حج لکھنا جو ہے وہ مقدر کر دیا تو یہ جو لبائک والا جو تلویہ جو ہم پڑھتے ہیں دراصل میں اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے جب ہم یہ کرتے ہیں جب تلویہ پڑھتے ہیں اور جب حج کے لئے نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لبائک اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوا تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کیوں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آواز دی کہ حج کے لئے آؤ تو ہر حاجی اس کا جواب دیتا ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک تو اس میں بھی واپس شرک کی جو ہے یا نفی کی جا رہی ہے اس تلویہ میں بھی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو آواز دی اور اس آواز کے اوپر جو ہے ہم لبائک کہہ کر جو ہے حج کے لئے آ رہے ہیں یہاں پر جو بات دیکھنے کی اور گوھر طلب ہے کہ یہ عبراہیم علیہ السلام کی ندہ اور یہ آواز لگانا ایک ڈیوائن منصوبے کے تحت ہے کہ جس کے اندر ایک شخص جو ہے ایک ایسی وادی جہاں پر کوئی انسان نہیں وہاں پر گھر بناتا ہے اور آواز لگاتا ہے لیکن اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ پہلے تو کچھ عرب کے لوگ اور پھر تمام عالم کے لوگ جو ہے اس کے آواز پر لبیک کرتے ہوئے اس گھر کی زیارت کے لئے جو ہے حاضر ہوتے ہیں لیکن عبراہیم علیہ السلام وہاں پہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آپ ہم سے آواز لگانے کیوں کہہ رہے ہیں اور یہ آواز کے نتیجے میں کتنے لوگ آئے گئے بلکہ وہ ہنڈر پرسن یقین کے ساتھ جو ہے اس کام کو کر رہے ہیں اس میں ہمارے لئے بہت بڑا میسیج ہے امت مسلمہ کے لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس وعدے کو جو وعدہ امت مسلمہ سے کیا اور جو وعدہ آپ صاحب سے کیا کہ بہرحال یہ دین جو ہے غالب ہوگا اور ہم کو وہ کام کرنا ہے جو اس کے لئے درکار ہے تو ہم کو بھی یہ یقین رکھنا چاہے کہ اللہ کے رسول صاحب کی یہ وعدے سچے ہیں اور جو جو کام انہوں نے ہم کو تجویز کیے اس پر ہم کو جو ہے یقین کے ساتھ عمل کرتے رہنا ہے اور اس ڈیوائن منصوبے جس کا ہم بھی ایک پارٹ ہے اس میں اپنا رول جو ہے ہم کو عدا کرنا چاہیے تو اہم بات آپ نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کی حکمتیں چاہے ہم سمجھے یا نہیں سمجھے بغیر سمجھے بھی جو ہے ہم کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام پر ہم کو حمل کرنا دوسرا جو پارٹ آئے کہ جو پیدل بھی آئے گے اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی آئے گے تو اس کے بارے میں یہ کیوں کہا گیا کہ دبلی پتلی اونٹ اس سے مراد یہ ہے کہ عام طور پر عربی زبان میں دامر کا لفظ جو ہے دبلی پتلی اونٹنی یا اونٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس سے اس کانٹیکس میں استعمال کیا جاتا تھا کہ جب دور دور سے لوگ اونٹوں کو لے کے آتے تھے یا اونٹوں پر سفر کر کے آتے تھے تو راستے میں کھانے پینے کا کوئی سامان موجود نہیں ہوتا تھا اس کی وجہ سے جو ہے وہ اونٹ یا اونٹنیاں جو ہے وہ لاغر ہو جاتی تھی اور دبلی پتلی ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ یہ میسج دینا چاہتا تھا کہ اس قابط اللہ کے حج کے لئے لوگ دور دراز کے مقامات سے یہاں پہنچیں گے اور جو فجن امیق ہے فجن کہتے ہیں درے کو امیق کہتے ہیں گہے کو تو پہاڑیوں کے بیچ کے تنگ راستوں سے ہوتے ہوئے یعنی ہر قسم کی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو گھر اس وادی غیر زیزرہ میں رکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی دلکشی رکھی ہے اور ایسی کشش رکھی ہے کہ لوگ جو ہے کھنچ کر جو ہے اس گھر کی طرف آتے ہیں اس زمانے میں تو آدمی سوچ نہیں سکتا تھا آج سوچ سکتے ہیں اور یہ بھی سائنٹیفکلی ثابت ہے کہ بیتاللہ جو ہے وہ پورے قرعہ ارض کا سنٹر ہے تو آج ہر طرف سے جو ہے چاروں طرف سے جو ہے لوگ جو ہے بیتاللہ کی طرف پہنچتے ہیں ایسے ایسے لوگ کعبتاللہ کی زیارت کے لئے پہنچ رہے کے بتاتے ہیں کہ ہم جس جزیری پہ رہتے ہیں وہ پچاس یا ساٹھ لوگ ہیں جی اس میں سے میں میں آیا ہوں اور مجھے خود یاد ہے کہ ہمارے زمانے میں ہمارے مسجد کے سامنے کے موزن پیدل جو ہے کلیان سے جو ہے حج کرنے کے لئے گئے تھا ایسے لوگوں کا بھی ذکر ملتا ہے یہ تو ہمارے زمانے کے آنکھوں دیکھی بات ہے جزاکہ آگے پڑے ہم لیشہدوا منافع لہم ویسکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علا ما رزقہم من بحیمت الانعام فقلوا منہا وعطعم البائس الفقیر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیشہدوا تاکہ لوگ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے اس کی شہادت دے منافع لہم ان کے لئے جو کچھ منافع ہے مطلب دینی منافع کے بعد میں اب اللہ تعالیٰ یہاں دنیاوی منفعات کی بات کر رہا ہے ان کے لئے ہے لہم ویسکر اسم اللہ فی ایام معلومات اور وہ قربانی کریں اللہ کے نام پر ان ایام میں جو معلوم ہے اَلَا مَا رَزَقَهُمْ مِن بَحِيمَةِ الْعَنَامِ ان چوپائیوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں فَقُلُوا مِنَا اور خواہو اس میں سے وَعَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ اور کھلاؤو مسکینوں کو اور فقیروں کو اس میں سے جو بلکل منافع اور فائدے کی بات کی گئی ہے تو اگر آپ اس کو الابرائٹ کرے کہ ایک سفر کے اندر انسان کو اس سے پہلے جو ہے کہ وہ دیکھے ان فائدوں کو جیسے آپ نے بالکل کریکلی پوائنٹ آؤٹ کے کہ یہاں پر دنیاوی منافع کی بات کی جاری تو کیا فائدے ہیں جو انسان کو سفر سے حاصل ہوتے ہیں اسپیشلی بیت اللہ کے بیت اللہ کے سفر سے جو انسانوں کو جو دنیاوی فائدے ہیں آج کے لوگوں کو یا آج کے مسلمانوں سے پہلے ہم قریش کو دیکھ لیں کہ قابط اللہ کی وجہ سے وہاں جس قسم کے لوگ آتے تھے مختلف دور درات سے لوگ آتے تھے تو مکہ جو ہے مکہ مکرمہ ایک تجارت کی بہت بڑی منڈی بن گئی تھی اور اس سے وہاں کے رہنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا تھا کہ ان کو باہر سے آنے والے لوگ اپنے طرف سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں لاتے تھے اور یہ خود بھی جو ہے اس منڈی میں اپنا مال کو فروخت کرتے تھے ایک طریقے کی وہ اس وقت پورے عرب کی ایک سینٹرلائز منڈی بن گئی تھی جس سے اس تجارت سے وہاں کے رہنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا تھا اور اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے جو سورہ بکرہ میں بھی ہے کہ تم جب اپنے مناسق سے فارغ ہو جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم وہاں اللہ کا فضل حاصل کرو جس طریقے سے سورجوہ میں بات کی گئی ہے وہی بات جو ہے حج سے متعلق بھی کی گئی ہے کہ حج کے بعد میں جو ہے تجارت کرنا جائز ہے بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو دنیاوی فائدہ بھی ہو اور ایک بہت عظیم فائدہ جو اس زمانے میں تھا جو آج کے زمانے میں جو میرے خیال سے اس کی وجہ باقی نہیں رہی کہ یہ چار مہینے جس کو حرام مہینے کہہ جاتے ہیں یہی چار مہینے تھے جس کے اندر سفر کرنا اور تجارتی کافلوں کے لیے اس طریقے سے سفر کرنا پر امن طریقے پر کہ اس وقت جو ہے کافلے لوٹے نہیں جاتے تھے ان چار مہینوں میں تو قریش اور قریش کے آس پاس کے دوسرے قبائل تھے انہی چار مہینوں میں تجارت کے لیے نکلتے تھے اور امن اور شانتی کے ساتھ میں نکلتے تھے اور واپس اپنے گھر پر پہنچتے تھے تو ان کی تجارتوں کو فروغ ملتا تھا اور پھر جو جانوروں کی قربانی کے اندر جو منفتیں رکھی ہوئی ہیں وہ تو ہم سب واقف ہیں اس سے کہ آج بھی جو ہے ہزاروں ٹن جو ہے قربانی کا گوش جہاں وہاں مینہ میں قربانی ہوتی ہے وہ دنیا کے مختلف ان غریب ملکوں میں پہنچایا جاتا ہے جنہیں سال کے بارہ مہینے میں بکری کا گوش ملنا مشکل ہے ایک چیز تو اللہ نے دنیا بھی فائدے کی بات کی اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا یہاں پر جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے ناظرین کو سمجھنا چاہئے کہ اسلام کا جو دین ہے وہ ایک پریکٹیکل دین ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جب دینی سفر کر رہے ہیں تو آپ دنیا کو جو ہے پوری طریقے سے ابینڈنٹ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دینی سفر میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے رہو لیکن اس سفر کے دوران بھی اگر دنیا بھی کچھ منفت یا فائدے ہے تو اس کو حاصل کرو تو مطلب یہ اتنا پریکٹیکل یہ ہے کہ جب ایک انسان اتنا بڑا سفر کرے تو اس کے بھی فائدے حاصل کرے اور دنیا بھی فائدے بھی حاصل کرے اور روحانی فائدے اور روحانی فائدے بھی حاصل کرے تو یہ چیز یہ جو کانسپٹ ہے کہ دین اور دنیا آپس میں ملے ہوئے ہم جب اس کو الگ کر دیتے تو ہم اپنے زندگی کو اس طریقے سے مصنوعی طریقے سے ڈیوائٹ کر دیتے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز بحیثیت مسلمان دنیا میں اچھی ہوگرنے کے قابل نہیں کیونکہ ہمارا جو ڈیوائن انسپیریشن ہوتا ہے وہ ہم لاؤس کر دیتے دنیا کے اندر صحیح تو یہ جو جیسے قرآن میں جو سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرما اور جب جمعہ کی نماز ادا کرو تو پھیل جاؤ زمین جاؤ زمین پر اللہ کا رزق تلاش کرو تو یہاں پر یہ دونوں چیزوں کا آپس میں انٹرمنگل ہونا اور دونوں چیزوں کا قرآن میں تذکر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسا سیپریٹ کوئی ایسا رہبانی تصور کوئی ایسا دینی تصور حج جیسی عبادت میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں فائدے بھی حاصل کرو جو خالی سطح جو ہے عبادت کے لیے اور ہائیس فارم ہائیس فارم ہماری عبادت کا ہائیس فارم ہائیس فارم مہین بے اس کے بعد جو ایام معلومات کا جو ہیں پر تذکر آئے تو اس سے کیا مراد ہے یہاں ایام معلومات سے ایام نحر مراد ہے تمام مفسرین کا یعنی وہ دن جو مشہور ہیں اور معروف ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے بھی جو ہے انہی دنوں میں قربانی کیے تو قربانی کے وہ دن دس گیارہ اور بارہ یہ دن جو ہے ایام معلومات کہا گیا ہے حج کے دنوں کو بھی ایام معلومات کہا گیا ہے کہ وہ اشحر معلومات ہے جس مہینے میں حج کیا جاتا ہے تو مفسرین نے یہی کہا ہے کہ اس سے مراد وہ دن ہے جن دنوں میں قربانی دی جاتی ہے اور ایک خاص بات فرقان بھائی یہ جو قرآن مجید کا ایک سلوب ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں پر اللہ کا نام لو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت یا زبیحہ کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے تو دراصل میں ہر جانور کی جان پر اللہ تعالیٰ کا کفل ہے اور اس کی چھابی جو ہے وہ پنجی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کوئی بھی قربانی نہیں کر سکتے کوئی بھی عبادت ہم نہیں کر سکتے تو اگر کسی بھی غیر اللہ کے نام سے ہم کسی بھی جانور کی قربانی کریں تو وہ حرام ہو جائے گی اور وہ ناجائز ہو جائے گی اور اس کا شمار بھی شرک میں ہو جائے گی جی بلکل اس کے بعد دو بات کہیں گے کہ وہ جو قربانی آپ کریں وہ خود بھی کھائے اور تنگ دست اور موتا جو بھی کھلا ہے اس بات کا ہم کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں تو اب چونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو بکری کی قربانی ہوتی ہے بکری کا گوش بہت کم ہوتا ہے تو یہاں پر قرآن کے حصے بلکل واضح ہے کہ آپ کو تنگ دست کو خلانا ہے پورا کی پورا گوش اگر آپ اپنے گھر کے لئے رکھ رہے اور یہاں پر جو محلے میں آس پاس میں جو ہمارے گریب لوگ ہیں ان تک آپ کا گوش نہیں پہنچ رہا ہے تو یہ کوئی قربانی کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو حج کی بھی قربانی ہے اور اس کی مثال اسی کا ایک جو ہے ریپریزنٹیشن ہماری قربانی ہے جب اس قربانی کے لئے کہا جا رہا ہے کہ آپ بکھاؤ اور گریبوں کو کھلا تو ہماری قربانی کا بھی تقاضی ہے کہ ہم خود بکھائے اور اپنے آس پاس اس میں ایک اور بات کی جو نفی کی جارہی ہے جس کے طرف میں نے اشارہ کیا تھا پہلے وہ یہ ہے کہ اس میں کہا جارہا ہے کہ فکلو منہ یعنی جو قربانی کا گوشت ہے اس میں سے تم بھی کھاؤ تو مشرقین کا یہ حال تھا جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا جو قربانی وہ کرتے تھے قابط اللہ کے پاس میں اور جو اپنے بتو کے لئے بتو کے نام پر وہ قربانی کرتے تھے اس قربانی کے گوشت کو کھانا وہ اپنے لئے ناجائز سمجھتے تھے تو اللہ تعالی نے بہت کھل کر یہاں کہا ہے کہ جو تم قربانی کرو اللہ کے نام پر اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور جو اس کے مستحق ہے جو قریب ہے نادار ہے مساکین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ملتا ہے اور بہت سارے احادیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرتے تھے ایک حصہ اپنے خانوادے کے لئے رکھتے تھے اپنے گھر کے لئے رکھتے تھے ایک جو ہے اپنے رشتداروں میں باڑھتے تھے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ مسکینوں میں اور مہتاجوں میں باڑھ دیا کرتے تھے اور یہی طریقہ چلا آرہا ہے عباو اجداد سے کہ قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کریں اور اس طریقے سے اس کو باڑھتے ہیں آگے چلتے ہیں اس میں تین مشکل الفاظ ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے ایک تو تفس کہتے ہیں گندگی کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی معنی یہ ہے کہ وہ جو گندگی اور غرد و گبار جس سے وہ اٹ گئے تھے حالت احرام میں ہونے کے وجہ سے اس سے وہ پاک صاف ہو جائے اور جو جو منتیں انہوں نے مانی مانی تھی یا مانی تھی ان منتوں کو پورا کرے اس کے اوپر ہم کو تھوڑی سی اور تشریح دینا پڑے گی اور وہ بیت العتیق جو ہے جو وہ قدیم گھر ہے اس کا وہ تواف کرے تو یہ کچھ باتیں ہیں جو حکم ہیں جو دیے جا رہے ہیں اور یہ تمام جو ہے ارکان ہے حج کے جس کی تھوڑی سی تشریح ہم کو بیان کرنا پہی یہاں پہ تین سٹپس بیان کیے گئے کہ پہلے تو ہے باڈی کا جو مائل کشول ہے اس کو دور کرنا پھر نظروں کو پورا کرنا اور جس کو ہم تیسرے جو پاڈ اس کو نارمل روٹین حج کے الفاظ میں جو توافے زیارہ کہتے ہیں تو اگر آپ اس کو سٹپ بی سٹپ تھوڑا اور بہتر اندلت کے تو وہ پورے ارکان جو ہے ہم مینہ میں جاتے ہیں پھر عرفات کا وقوف ہے جو حج کا سب سے امپورٹنٹ رکن ہے اس کے بغیر حج نہیں ہوتی پھر اس کے بعد میں ہم مزدلفہ آتے ہیں اور مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں رویہ جمرات ہے جہاں جمرات کے اوپر کنکریہ ماری جاتی ہے تو یہ تمام ارکان سے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حالت احرام میں بعض حلال چیزیں بھی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے اور اسی لئے وہ احرام کہلاتا ہے اور کچھ چیزیں کرنے کی ممانعت کر دی گئی اس میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے ناخون نہ کٹے اپنے بال نہ ترشوائے اور جو ہے ہم اپنے جسم کے اوپر کوئی بھی خشبو نہ لگائیں یہ تمام حالت احرام کے احکام ہے تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو لوگ وہاں دس دن سے آئے ہوئے ہیں اور جو لوگ جس کو ایک خاص کس کا یہ کہتے ہیں جس کو حج تمتوا کہا جاتا ہے جس میں عمرہ بھی کیا جاتا ہے اور حج بھی کیا جاتا ہے یا حج کران کیا جاتا ہے یا حج جمع کیا جاتا ہے اس میں جو ہے آدمی حالت احرام میں ایک بہت لمبی مدت کے لئے رہتا ہے نہاتا ہے لیکن یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کو اس کو جو ہے اس سے وہ فارغ نہیں ہو سکتا وہ اپنے بال نہیں قطروا سکتا یا وہ اپنے ناخون نہیں قطروا سکتا تو اس اور اس زمانے میں آپ یاد رکھیں کہ جب لوگ دور دراز کے مقامات سے آتے تھے تو گرد و گوار سے آٹے بھی ہوتے تھے تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام ارکان کے مکمل ہو جانے کے بعد میں ترشوانا ہے تو ناخون ترشوائیں اور پھر جو ہے وہ خوشبو بھی لگائیں اور پھر بال بھی یہ کریں تو دو طریقے عمل ملتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ حلق کیا جاتا ہے کہ پورے بالوں کو نکالا جاتا ہے یا دوسرا جو ہوتا ہے وہ بال کو چھوٹا یا قصر کیا جاتا ہے ان دونوں طریقے سے جو ہے اس حکم کی اس حکم کو پورا کیا جاتا ہے اور اسی کو جو ہے تفس کہا گیا ہے یا گرد و گبار یا گندگی یا گندگی کہا گیا ہے کیونکہ یا میں حج کے دوران اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں اور گرد و گبار اٹھتا ہے اور اس کے وجہ سے جو ہے اس قسم کی گندگی جمع ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں بھی اور آج بھی اپنے لیے اپنے کسی کام کے لیے جو ان کے خواہش ہوتی تھی اس کے لیے وہ نظریں مانتے تھے اور خاص طور پر یہ نظریں وہ مانتے تھے کہ ہم اگر حج بیت اللہ کو جائیں گے اور اگر ہماری یہ چیز پوری ہوگی تو ہم قربانی کریں گے یا ہم دو رکعت جیسے عام طور پر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کسی خواہش کی پوری ہونے پر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اس کالیج میں داخلہ مل گیا یا اس کورس میں داخلہ مل گیا تو میں دو رکعت شکرانہ نماز پڑھوں گا تو اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ تمہاری تمنا اور تمہاری خواہش جائز ہونا چاہیے اور کوئی ناجائز خواہش نہ ہو اگر ایسا ہو تو اس نظر کو توڑنا ضروری ہے لیکن چونکہ تم نے نظر مانی تھی تو اس کے اوپر اس کا کفارہ دینا لازم ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ ایسا وہ تمام حاجی جو کوئی نظر مان کے آئے ہو انہیں چاہیے کہ اپنی وہ نظر کو یہاں وہاں پوری کرے اور پھر اس کے بعد میں کہا جا رہا ہے یہ جو تواف کا جو ذکر کوئے یہ ایک خاص تواف ہے جو ارکان حج کو پورا کرنے کے بعد میں جس کو تواف افادہ کہتے ہیں اور یہ جو ہے حج کا ضروری اور آخری رکن ہے اس کے بعد میں ہی مرد اور عورت آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو ہے ایون مباشرت نہیں کی جا سکتی حالانکہ وہ احرام کی حالت سے فارغ ہو جاتے ہیں اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو تواف کا ذکرہ ہو رہا ہے یہ حج کو مکمل کرتا ہے اگر کوئی حاجی اس کو بھول جائے تو فقی حضرات لکھتے ہیں کہ اس سے دوبارہ جا کے جو ہے وہ جو ہے تواف کرنا پڑے گا تو مطلب یہ تواف جس طرح عرفات امپورٹنٹ ہے اسی طریقے سے یہ تواف بھی حج کا ایک امپورٹنٹ جوز ہے اس کے بارے میں تھوڑا حاجیوں کو دھیان رفنا چاہیے اور فرقان بھائی یہاں عتیق کا لفظ دوبارہ آیا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عتیق کے تین معنی ملتے ہیں ایک تو قدیم گھر تو چونکہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کیلئے بنایا گیا ایک جو معنی ملتی ہے وہ معزز اور مکرم تو اللہ تعالی نے اس گھر کو بہت ہی معزم اور مکرم بنایا لیکن تیسری معنی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے طرف جو ہے میں توجہ مبزول کرنا چاہوں گا عتیق کے ایک معنی ہو کی آزاد ایسا گھر جسے کوئی کبھی مغلوب نہیں کر سکے گا یہ گھر قیامت تک آزاد رہے گا اس کے متولی رہے گے لیکن کوئی اس کا مالک نہیں رہے گا کوئی اس کے اوپر فتح حاصل نہیں کر سکے گا کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکے گا مفسرین نے یہ معنی بتائی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیشن کوئی ہے تو قیامت تک کے لیے جو ہے یہ گھر اسی طریقے سے کام ہے ذالکہ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ سب اس لیے ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی اور اللہ تعالیٰ جن باتوں کا حکم دے رہا ہے اس کی عزت کرے گا تو فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ یہ اس کے لیے بہتر ہے اندہ رب بھی اس کے رب کے نزدی وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْعَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ الْيْكُمْ فَجْتَنِبُ الْرِجْزَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہا ہے وَأُحِلَّتْ لَكُمْ اور تمہارے لیے حلال کر دے گئی ہے وہ تمام چوپائے إِلَّا مَا يُتْلَىٰ الْيْكُمْ سوائے ان جانوروں کے جو پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے تم کو قرآن مجید میں سنایا ہے فَجْتَنِبُ الْرِجْزَ تو بچ جاؤ ایسے شرک کے کام سے ایسے گندگی سے مِنَ الْأَوْثَانِ بُتو پر قربانی کرنے سے وَجْتَنِبُ قَوْلَتْ زُّور اور جھوٹے قول سے یا جھوٹی باتوں سے بھی بچ جاؤ مجھو یہاں پہ جو پہلا جو ورڈ آئیزا لکھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس طریقے سے یہ تھا جو پہلے جو بات بیان کی گئی وہ پورا قابط اللہ کا مقصد اللہ کا ڈیوائن منصوبہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کو بیان کیا اب اللہ تعالیٰ اسی منصوبے کی جو ہے تشریح کر رہے ہیں یہاں پر کہ اب جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی حرمت ہوگا جو حج کے درمیان انسان کو جت کا لحاظ کرنا رکھتا ہے جس کو ہم عام الفاظ میں شائر بھی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمت کا دین میں کیا حکمت ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احرام کے اندر آپ کو کچھ چیزوں سے روک دیا تو کیوں روک دیا حرم شریف کے اندر آپ کو جھگڑا کرنے سے روک دیا کیوں روک دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی گئی حرمت کیا چیز اگر اس کی کوئی حکمت آپ تھوڑی سے واضح کرے تو بہتر ہے دیکھئے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی طرف ہم کو جس کو سمجھنا چاہیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے ایسے ارکان ہیں بہت سارے ایسے احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے جس کی حکمتیں ہم کو آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی حکمتیں ہم کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے لئے ہم کو کرنا چاہیے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس مقام پر یا اس بیت اللہ تیق کے اوپر دنیا بھر کے ایمان والے اور مسلمان اور اسلام سے جن کے لوگوں کا تعلق ہے تو یہ ایک انٹرنیشنل اور ایک گلوبل کمیونٹی ہے یہ پوری گلوبل کمیونٹی کا عمر میں ایک بار اجتماع ہے جو گلوبل اجتماع ہے تو جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں پانچ وقت ہم ملتے ہیں محلے والوں سے جماع کی نماز میں ہم ملتے ہیں شہر والوں سے اور عیدگاہ میں عید کے مقام وقت جو ہے ہم پورے شہر والوں سے ملتے ہیں اس طریقے سے سال میں ایک بار جو آدمی حج کرتا ہے وہ اپنے مسلم بھائیوں سے دور دراز ممالک سے آئے ہوئے تو یہ ایک گلوبل کنمنشن یا ایک گلوبل گیادرنگ ہے تو یہ تو حج کا ایک سب سے بڑا مقصد ہے جس کے اندر روابط قائم ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ہم دوسرے ملکوں کے لوگوں سے ملتے ہیں ان سے ہمارے تعلقات استوار ہوتے ہیں اور ان کے حالات سے ہم باخبر ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں غریب اور امیر کا فرق مٹانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک سفید لباس ایک چادر کو جو ہے متین کا دیا ہے جسے ہم احرام کہتے ہیں تو اس میں غریبوں کا اور امیروں کا فرق جو ہے وہ مٹ جاتا ہے اور یہ احرام جو ہے ہم کو کہیں کفن کی بھی یاد دلاتا ہے کہ ایک روز اسی قسم کے دو چادروں میں جو ہے ہم کو کفن بنایا جائے گا جو ہمارا واپس لوٹنے کا وقت ہوگا حقمت حج کے بارے میں بھی جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ حج کا جو یہ پورا اشتماع ہے یہ یاد دلاتا ہے یہ ریکرییشن ہے آخرت کا جس طرح عرفات کے میدان میں آخرت میں ہم سب کو جمع ہونا ہے اللہ تعالیٰ وہ منظر کو ہمارے سامنے لاتا ہے کہ دیکھو اسی طریقے سے جہاں آج جیسا ایک انسانوں کا سہلاب نظر آتا ہے حج میں اسی طرح آخرت میں بھی ہوگا اسی وقت آخرت میں بھی یہی معاملہ ہوگا کہ تمام دنیا سے لوگ جو ہے میدان عرفات میں جمع ہوں گے جس طرح حج کے میدان میں جمع ہوں گے اور اس وقت بھی یہی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی دعا ہی کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو رحم کا معاملہ پر ہوں گا تو یہ جو ریکرییشن ہے اس آخرت کے وقت کا کہ ہم اس منظر کو آنے سے پہلے اس کو دیکھیں اور اپنے یقین کو بڑھا لیں اور حرمت کے اس میں یہ بھی چیز ہے کہ یہ حرم یہ کعبہ اس کی نزبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اور اپنے سے جھوڑ دیے تو اب جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کا احترام ہوگا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جھوڑی بھی ہو تمام چیزوں سے اس کا احترام کرے اور یہ چیز جو ہے جب تک اس کے دل میں اللہ کے لئے احترام نہیں تو اللہ کے گھر کا بھی وہ احترام نہیں کرے گا وہ حرم کا بھی احترام نہیں کرے گا وہ احرام کی بھی جو پابندیاں ہیں اس کا احترام نہیں کرے گا تو اس اعتبار سے حرمت یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں خوشیت اور تقویے کو پیدا کرے سوائے اس کے کہ اس نے کچھ پابندیاں دی اور کہا دیکھو ان پابندیاں کو اگر تم اوبزہ کرو گے تو میرا تقویہ تمہارے اندر داخل ہوگا تو اس اعتبار سے بھی جو ہے اللہ کی قائم کردہ عرمتوں کا احترام کرنا ان کو کبھی ٹرانسگریس نہیں کرنا اسپیشلی آیا میں حج میں انسان کو ٹرانسپارم کرنے کے لئے بہت ہی ضروری ہے تو یہ ایک ایک ایکسسائز ہے اور ایک ریجمن ہے جو بہت ہی سخت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کی وجہ جو جیسے حکمت آپ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ تربیت ہے تمام مسلمانوں کی اور خاص طور پر اس بات کو میں یہاں دورانا چاہوں گا کہ دیکھئے وہاں حالت احرام میں اور حرم شریف میں ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے جاندار کو بھی مارنے کی ممانعت ہے اگر ایسا آدمی کرتا ہے تو اس کا دم یا کفارہ دینا پڑتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جاندار کی اہمیت جاندار کے جان کی غرمت کتنی اہم ہے یہ تربیت ہم کو دے رہا ہے اور یہ اسلام جو ہے اپنے پیروکاروں کو یہ تربیت دے رہا ہے کہ تم کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تم کسی کے ساتھ میں جھگڑا نہیں کر سکتے اور امن کا جو تصور جو اس گھر کے ساتھ میں اور اسلام کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے وہ اتنا اہم ہے اور یہ امن کا تصور اور یہ امن کی پالسی جو ہے انسان کے روح کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم امبائب کرے ہر مسلمان آپ نے بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا ہے ایک جانور کی مثال لیکن اسپیشلی جو حرم شریف کے اندر اور پورے احرام کے اندر جھگڑوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو ایک کیوں ہے اپنے بھائی سمجھے اور اس کو برداشت کرے اب یہ جو برداشت کی نفسیات ہے ہم اپنے قریبیوں کو برداشت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنے سے ڈیفرنٹ دکھنے والے اجنے بھی پہلی مرتبہ زندگی میں جو لوگ مل رہے ہیں ہم ان کو برداشت کرے تو یہ برداشت بھی کرنا یہ بھی ایک اہم میسج ہے حج کا اور اسپیشلی جب آپ حج کے لئے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ حج کے سفر کے دوران جو باتوں پر انسان روٹین لی غصہ نہیں ہوتا وہاں پر غصہ آتا ہے کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان جو وہاں پر جا کر جھگڑا کرے اور اس کا احرام اور اس کے جو اللہ کی قائم کرتا حرمتوں کا جو ہے کوئے جو ہے وہ ختم کرے کوئے پامال کرے تو اس اعتبار سے بھی حاجیوں کو اس بات کا دھیان لکھنا چاہیے کہ سپیشلی حرم میں اور اس جگہ پر جو ہے جھگڑے کو جو ہے آوائٹ کرنا چاہیے دوسری بات ان تمام چیزوں کو مطلب حلال کرا دیا ہے وہ تمام چوپائیوں کو جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یتلا علیکم جو تم کو پڑھ کر سنائی گئی ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّرُ دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ واپس روپ رہا ہے آوثان جو ہے جمعہ وصن کی ہے وصن کی معنی ہوتی ہے بُت تو بُت سے متعلق جتنا جتنی گندگیاں ہیں اور وہ ہم کو ہم اس کا مشاہدہ اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں کہ بُتوں کے ساتھ میں کیسی گندگیاں وابستہ ہے باطنی بھی اور ظاہری بھی عقائد کی بھی اور بیرونی بھی اور جو مینیفیسٹیشنز ہے اللہ تعالیٰ واپس یہاں کہہ رہا ہے کہ ان گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو اور بچھو اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ سے بچھو یہاں پر وہ جھوٹ سے بچھو ان پرٹیکولر کہا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر جب وہ حج کرتے تھے تو حج کرنے کے بعد جب مینہ میں رکھتے تھے تو وہاں پر محفلے لگاتے تھے جہاں پر وہ اپنے آباؤ و اشداد کی جو بڑے 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 قصے جو بیان کرتے تھے جس میں سے اکثر کی نوئیت جو ہے جھوٹ بڑتی ہوتی تھی تو اللہ تعالی نے کہا کہ اب وہ جو آپ جھوٹ بولتے ہو سب چیزوں سے بچ جا اور انسٹیٹ آف دیٹ جسے سورے بکرا میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے کہ بھئی اس کی جگہ پہ جس طرح تم اپنے آباؤ و اشداد کی بڑے بیان کرتے تھے اب یہ کرو کہ اللہ تعالی کی بڑے بیان کرو جھوٹ سے بچو اور اس کے بالمقابل اللہ کی بڑے بڑے اور اس سے بڑھ کر کرو اس سے بڑھ کر کرو اور اس میں بھی تربیت کا پہلو ہے نا فرقان بھائی کہ دیکھئے انسان نماز پڑھ سکتا ہے انسان یہ کرتا ہے انسان یہ نیکیوں کا کام کرنا کبھی کبھی آسان ہو جاتا ہے لیکن بعض ایسے گناہ ہیں جسے انسان بہت معمولی سمجھتا ہے اور کرتا رہتا ہے اور اس سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا اس میں سے دو امپورٹن گناہیں کبیرہ ہیں ایک جھوٹ ہے لوگ سمجھتے ہیں لوگ آج کل تو موبائل پر ہم دیکھتے ہیں ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے سوال پوچھے کہاں ہو تو آپ تو نارمالی تو یہ آوائیڈ کرنا چیز کہ آپ کسی سوال پوچھے کہاں ہو کیونکہ وہ جھوٹی جواب دینے والا ہے کہ وہ کہاں ہے تو جھوٹ بولنا اتنا آج کل کامن ہو گیا ہے لوگوں کو خاص طور پر مسلمانوں کو اس بات کا حساس نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے لئے استغفار نہیں کرے اور آہد نہیں کرے توبہ نہیں کرے اور جھوٹ بولنا بند نہیں کرے اس وقت تک یہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہو سکتا تو یہاں وہاں اس بات کی بھی وہاں تربیت دی جا رہی ہے حج میں کہ ہم جھوٹ بولنے سے بچے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ ہم جھوٹ بات نہیں کریں خنفاء اللہ غیر مشرقی نبی اور یقصو ہو جائے غیر اللہ کو اس کے ساتھ میں شامل نہ کرتے ہوئے وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ اور جو شخص شرک کرتا ہے یا شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ میں کسی کو فَقَأَنَّمَا تو اس کی حالت ایسی ہے یا اس کی مثال ایسی ہے خَرَّ مِنَ السَّمَائِ کہ وہ آسمان سے گر پڑے فَتَخْتُفُهُ تَعِرُ اَوْ تَحْوِي بِهِرِّهُ فِي مَقَانٍ سَحِي کہ پھر وہ آسمان سے گر پڑے اور اس کو کوئی پرندہ اچھک لے یا پھر ہوا اس کو کسی دور کے مکان میں پھیک دے جی بلکل یہ ایک ایسی آیت ہے اور یہ قرآن میں بیان کی گئی یہاں پر ایک ایسی مثال ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو ہنفہ یقصو ہو جانا یا اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ جاتا کہ ہمارے تمام تر دینی رسومات اور دینی عقائد کو اللہ کے لئے خالص کر دینا مخلص ہو جانا یقصو جو ہم کہتے کہ انسان کا پورا دھیان اٹینشن صرف اللہ کی طرف رہے اور غیر اللہ کی طرف اس کا کسی طرح کا کوئی دھیان اور اٹینشن نہیں جائے ہم اپنے دور میں اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کسی اور چیز کو اٹیج بھی کر دیتے ہیں وہ کسی والی اللہ کو ایسا مجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں جو اس کا شریک ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ توحید پر ایمان لائے تو آپ کو یقصو ہو جانا ہے سوائے اللہ کے چہرے کی طرف آپ کا چہرہ سوائے اللہ کے چہرے کی سوائے کہیں اور نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو چیز ہے نا ہنفہ یہ دین ابراہیم کا ایک بہت ہی امپورٹن پارٹ ہے جس کی تعلیم جو ہے امت محمدیہ کو دیکھے آپ کو بھی ہنفہ اور مخلص بننا ہے یہاں پر جو مثال دیکھے اگر اس کے اوپر آپ بتائیں کہ آسمان سے گر جائے اور پھر کوئی اسے پرندہ لے کر اچھک لے جائے تو اس کے کیا مثال اللہ اس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا ہے اس کے حالت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا اس وبال میں وہ اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے تو اس کی مثال اس طریقے سے پیش کی جا رہی ہے کہ ایک آدمی اوپر سے گر رہا ہے اور گرے گا تو ظاہری بات ہے کہ نیچے گر کر زمین پر وہ ہلاک ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے اس کو ایک پرندہ اچھک لیتا ہے مطلب وہ اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ نہ اپنی مدد کر سکتا ہے نہ کوئی دوسرا اس کی مدد کر سکتا ہے یا ہوا جو ہے جس طریقے سے سوکے پتوں کو اڑا کر لے جاتی ہے منزل کا تعیون کر سکے ہوا اس کو جہاں لجاتی ہے چاہتی ہے اس کو اٹھا کر پھیک دیتی ہے تو شرک کرنے والے کی حالت اللہ تعالیٰ نے اسی ایک بے حیثیت انسان بے بس انسان کی بتائی ہے کہ اس کا کوئی یارو مددگار نہیں ہوتا نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتا ہے نہ کوئی دوسرا اس کی مدد کر سکتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ اگر اللہ کے طاعت میں شرک کرے نسلائی صاحب نے توہید کے بارے میں ایک کتاب لکھی اس کے اندر انہوں نے اس آیت کو کوٹ کرتے بہت پیاری بات لکھی کہ انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو مختلف نظریات سے اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے لیکن جب انسان کا تعلق توہید سے پیدا ہوتا تو نتیجتا وہ جو ہے گروہ کرتے ہیں آسمان کی طرف وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ کی طرف بڑھتا ہے لیکن لیکن یہ معاملہ ہوتا ہے اس کا کہ جب اس توہید کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ آسمان سے گھننا شروع ہوتا جب وہ آسمان سے گرے گا تو اس کے بعد اس کا یہ حال نہیں ہوگا کہ وہ سیدھا آکے زمین پہ گرے گا بلکہ امین حسن سلائی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سارے باتل نظریات اس پہ جھپٹ لیتے ہیں جبکہ وہ ہوا میں ہی ہے آپ پھر جھپٹ لینے کے بعد اس کو تتر بٹر کر دیتے ہیں اس کی پرسنالیٹی کو اس کی زندگی کے گول کو اس کی زندگی کے معنویت کو ختم اس کے چترے بکھر جاتے ہیں بہت پیاری بات اور یہ باتل نظریات کے بالمقابل توہید کا نظریات جو تم کو اللہ تک پہنچاتا ہے یا آسمان تک پہنچاتا ہے یا بلندیوں پہ لی جاتا ہے اور اس کے بالمقابل باتل نظریات تم کو مکانن صحیح پہ لی جاتے ہیں جس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کلا کون چاہتا ہے کہ انسان برے مقام پہ جا کے گرے یا اس کی زندگی بری ہو جائے یہی جو نتیجہ ہے توہید کا اور باتل نظریات کا جس کا جو انڈ ریزلٹ ہے توہید کا انڈ ریزلٹ آسمان ہے اور باتل کا اور شرک کا انڈ ریزلٹ ہے مکانن صحیح ہے اس کے بعد میں واپس جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالکہ مطلب یہ جو کچھ بھی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ آپ نے جن شاعر کی بات کی گئی وہی شاعر یہاں آیا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ اور جو کوئی تعظیم کرتا ہے شاعر اللہ اللہ تعالیٰ کے شعیرے کی شاعرے کی جماع شاعر ہے جس کی معنی نشانیاں ہیں تو اسلام کے اندر بہت سارے ایسے شاعرے ہیں اور شاعر ہے جس کو اسلام کی میرے خیال سے اس کو ایڈنٹیٹی یا ایسی کوئی بھی چیز جو ریلیٹڈ ہے تو جیسا خانِ کعبہ خود ایک شاعرہ ہے پھر مقامِ ابراہیم جو ہے وہ ایک شاعرہ ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں جو ہے ان کا شمار جو ہے شاعر اللہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شعیروں کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتا ہے اور تحریم کرتا ہے اور جو عزت کرتا ہے تو فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ صرف اور صرف دلوں کے تقوی سے حاصل ہونے والی چیز ہے یعنی جو لوگ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو غیر مسلم ہو یا غیر مومن ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ان شاعر کی کا احترام نہیں کرتا عزت نہیں کرتا ان کے دلوں میں اس سے متعلق جو ہے کوئی کشش نہیں ہے یا محبت نہیں ہے یا کھچاؤ نہیں ہے یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل جو ہے تقوی سے خالی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہے یہ آیت کا آج کے زمانے میں بہت پرٹیکولر ریلیونس ہے ہوتا یہ ہے کہ چونکہ آج کل بہت سارے لوگ اور ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں پر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ڈیگریٹ کر کے بول دے ارے اس کا کیا ہے وہ چیز کیا ہے تو یہ چیز ہم کو سمجھنی چاہیے کہ دین کے اندر کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تعظیم کا پہلو رکھا ہوا ہے اگر انسان یہ سمجھے کہ جیسا وہ اپنے گھر میں رہتا ہے ویسا مسجد میں رہے گا تو پھر وہ اللہ کی تعظیم نہیں کر رہا ہے اگر کوئی سمجھے کہ وہ جیسا گھر میں رہتا ہے ویسا حرم میں رہے گا تو پھر اس کا مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کی کا تقویٰ اس کے قلب میں موجود نہیں ہے یہ کہنا اس لئے ضرور ہے کہ بہت ٹائم یہ ہوتا ہے انسان اپنے کم علمی کی بنیاد پر ان چیزوں کا جتنا احترام اور عزت کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا ہے اور یہ چیز سے ہم کو بچنا چاہیے کیونکہ ہوتا جیسے فور اگزامبل آج کے زمانے میں لیجئے کہ یوٹیوب پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک قربانی کے جانور ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ بھی کیا اللہ کی نشانیاں ہیں اب اس کے تعلق سے مزاگ بنانا میمز بنانا یہ سمام چیزیں یہ بات بتاتی ہے کہ آپ اپنے دین کے تہیں سنجیدہ نہیں آپ کے نزدیک یہ قربانی اللہ سے ریلیٹیڈ نہیں یہ کوئی جانور ہے جیسے کھیل کی لونہ ہے تو یہ جو سنجید کی ہے اور یہ تقویٰ جب ہم اندر پیدا ہوں گا تو ہم ان چیزوں سے بچیں گے جبکہ ہمارے نزدیک آج ہم بہت کومنلی دیکھتے ہیں چونکہ دین ایک ریچولز کا نام اور صرف کن چیزوں کا کرنے کا نام ہے لیکن اس کے نتیجے میں دلوں میں تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اس آیت کا بھی آج کے زمانے میں بہت ریلیوینس ہے اب جسے زمزم کا پانی اگر کوئی علاقے دے رہا تو ہم اس کو سمجھ رہے کہ نہیں اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ ایک حرم شریف سے جس کے بارے میں تمام اممت اس کو شاہد سمجھتی اور ہم اس کے تعلق سے اپنے دل میں احترام نہیں رکھتے تو ہم کو اپنے دل کو ٹٹولنا پڑے گا کہ ہمارے اندر اللہ کی خوشیت اور اللہ کا ڈر موجود ہے نہیں ہے تو یہ اس پہلو سے بھی ہم کو گوھر کرنے کی ضرورت ہے فرقان بھائی میں تمہارے جو آخری پوائنٹ آپ آج کی نشیز ختم کرنے سے پہلے اس پہ کچھ بات میں رکھنا چاہوں گا کہ آج جو ہمارے معاشرے میں ہم کو قربانی سے متعلق نظر آتا ہے جو فوکس ہوتا ہے وہ قربانی کا جانور ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو روح ہے وہ روح اس قربانی کی روح سے ہم خالی ہوتے ہیں حضرت عبرائیم علیہ السلام نے تو اپنے بچے کی قربانی دی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور کرم ہے ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی قربانی کی جگہ پر ہم سے ایک جانور کی قربانی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت صاف طور پر کہتا ہے کہ نہ اس قربانی کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے نہ اس قربانی کا خون مجھ تک پہنچتا ہے مجھ تک جو پہنچتا ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے تو قربانی کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ کیا ہمارے دلوں میں وہ تقوی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی قربانی ہم سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ڈیمانڈ پر یا اللہ کی مرضی پر اپنے بیٹے کو بیٹے کی قربانی دینے تک وہ ذرا بھی ہچکچائے نہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ کے رسول حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جاری رکھا ہے کہ اس قربانی کی اور اس عیسار کی روح ہمارے ایمان کے ساتھ میں اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ موجود رہے یہ صرف ایک جانور کی قربانی نہیں ہے یہ قربانی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں سے ہم کو روکا ہے ہم ان باتوں سے رکیں گے اور جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم کرنے کا حکم دیں گے میں بار بار اپنے ناظرین سے یہ کہتا ہوں میں اپنے خدبوں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جانور کی قربانی کرنا بہت آسان ہے اس کو آپ ریاکاری کا ذریعہ بنا رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک لاکھ کا جانور خریدا میں نے دو لاکھ کا جانور خریدا اس کی جو ہے یوٹیوب میں جو ہے آپ کو یہ نکالتے ہیں تو یہ بلکل ضروری نہیں ہے کہ اس قسم کی ریاکاری کی جائے اور اتنے مہنگے جانور خریدے جائے بیس پچیس ہزار کا جانور بھی آپ خریدیں گے تو قربانی ہو جاتی ہے اور بارہ ہزار کا حصہ بھی اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے قربانی ہو جاتی ہے جو بہت ضروری فوکس ہونا چاہیے وہ تقویٰ کا جو خوفص ہے قربانی کا فوکس ہے کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا ہم کوئی ایک برا کام چھوڑ سکتے ہیں بری عادت ہم چھوڑ سکتے ہیں تو کسی عید کے دن یا حج کے مہینے میں جو عید الادہا کا مہینہ ہے اور عید الادہا کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ وعدہ کریں کہ اے اللہ تعالیٰ آج کے عید کے قربانی جو ہے میری وہ یہ ہے کہ میں سگرٹ پیتا ہوں میں سگرٹ پینا چھوڑ دوں گا میں جھوٹ بات کرتا ہوں میں جھوٹ بات کرنا چھوڑ دوں گا میں فہش فل میں دیکھتا ہوں میں فہش فل میں چھوڑ دوں گا یہ تیرے راستے میں میری قربانی ہے تب جو ہے وہ قربانی کی روح جو ہے ہمارے دلوں میں زندہ ہوگی اور قربانی کا صحیح مفہوم آدھا ہوگی ناظرین اکرام یہ چند باتیں تھی جو حج سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کے عصوے سے متعلق اور بہت ساری ریلیمنٹ باتیں جو ہے آج الحمدللہ ان آیات کے پس منظر میں پس منظر میں ہمارے سامنے آئی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہ بہت ہی اہم اشرا ہے جس طریقے سے رمضان البارک کا آخری اشرا اہم ہے اسی طریقے سے ذلحج کا پہلا اشرا کے جو دس دن ہے اور ایام تشریق کے تین دن ہے یہ بہت بہت اہم ہے بہت افضل ہے اس میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور حج کے دن یا عید کے دن قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ان دس دنوں میں ہم زیادت سے زیادہ عبادت کریں دعائیں کریں اپنے لئے مغفرت کا سامان کریں اپنے امت کے لئے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں ہم اور خود اس بات کی توفیق چاہیں کہ ہم اللہ کا جو بتایا ہوا راستہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ہوا ہے اس اسوے اور اس مثال کے طریقے سے جو ہے ہم اپنی زندگی کے روش اختیار کریں ہمارے اگلے جمعیرات کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ہمارے اس چینل کو آپ پر پرموٹ کریں پسند کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین اور پیشگیر عدلالدہہہ کے مبارک تمام ناظرین اور ناظرات کے خدمت میں الحکمہ ٹی وی کی جانب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم